یہ بیماری عمومن آپ کو آپ کے لائف سٹائل کی وجہ سے لگتی ہے جس میں کھانے پینے کی بہتات ورزش نہ کرنا اور سگرٹ نوشی وغیرہ شامل ہے لیکن جب آپ کو یہ بیماری ہو جائے تو پھر بھی اس کو اچھے طریقے سے مینج کیا جا سکتا ہے جس کا طریقہ ایک منظم لائف سٹائل اپنانا ہوتا ہے وقت پر کھانا پینا وقت پر دوائی لینا اور وقت پر ایک سائز وغیرہ بھی کرنا شامل ہے اس میں اسی طرح ہم کون کون سی خوراکے کھائیں جس کے ذریعے اپنا شگر لیول کنٹرول اور مینٹین کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے سنا کمر ہے جو نیٹریشنسٹ ہیں سنا میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگلہور میں کیسے ہیں والیکم السلام سنا شگر کے بارے میں ایک تاثر بہت زیادہ عام ہے کہ ہم شاید میٹھا کھانے سے ہمیں شگر ہوتی ہے کیا یہ حقیقت ہے اس میں اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ شگر کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں اچھا اس میں ٹائپ ون ڈائیبیٹیز اور ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہوتی ہے ٹائپ ون ڈائیبیٹیز جو ہماری جنیٹک بھی ہو سکتی ہے اور اس میں آپ کو انسلین ڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں اس میں لوگ کو انسلین لگانی پڑتی ہے لیکن جو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہوتی ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شگر کھانے سے یا پھر جو پرولانگ پیریڈ کے لیے آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جس میں آپ کاربو ہائیڈریٹ جو ریفائن شگرز ہوتی ہیں ان کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں اور بہت دیر سے کر رہے ہیں تو اس سے پھر مٹاپا ہوتا ہے جس سے باڈی انسولین ریزیسٹنس کی طرف چلی جاتی ہے جب انسولین ریزیسٹنس کی طرف بارڈی جاتی ہے تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بلڈ شگر لیول جو ہے وہ آپ کا ہائے رہنے لگ جاتا ہے اور پھر جب آپ نے اپنا تیسٹ کراتے ہیں تو اس میں آپ کا جو شگر لیول ہے آپ کو ڈائیگنوز ہو جاتا ہے کہ آپ کو ڈائیبیٹیز ہو گئی ہے تو اس کی جو مین کاؤز ہے وہ آپ کا پرولانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آپ کا لائف سٹائل اچھا نہیں ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن یہ ڈائیبیٹیز ٹائپ ٹو میں آتا ہے ٹائپ ٹائپ ون ہے وہ آپ کی جنیٹیکلی بھی ہو سکتی ہے جو جنیٹیکلی ہے تو اس میں مرے خیال سے وہ مریض کیا میٹھا کھا سکتے ہیں بالکل وہ میٹھا اس طرح وہ خانے ہی سکتے ہیں میٹھا کو جو انسولین کے انجیکشن لگ رہے ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگ جتنا بھی انسولین کا انجوب ہونے لیا ہے اس کے اکارڈنگ انکو میار کر کے کاربو ہائیڈریٹ کی کوانٹیٹی دی جاتی ہے جو کہ ایک ڈائیٹیشن یا پھر جو بھی ان کا اس ٹائم پر ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ان کو ریکمنٹ کرتا ہے لیکن ٹائپ ٹو جو ڈائیبیٹیز ہے اس پہ زیادہ بات ہوتی ہے اور زیادہ جو لوگوں کو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہی ہوتی ہے موسٹلی پاپولیشن میں جو دیکھی جاتی ہے وہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہوتی ہے اس میں لائف سٹائل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے لائف سٹائل کو مینج کرنا اور لائف سٹائل کو ٹھیک رکھنا اس میں آپ کا ایٹنگ ہیبیٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایٹنگ ہیبیٹس میں یہ آجاتا ہے کہ آپ نے جو شگر کانٹنٹ شگر کی جب بات کی جاتی ہے تو لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ صرف جو چینی والی چیزیں ہیں ان کو اووائیڈ کرنا ہے چینی والی چیزوں کے ساتھ ساتھ جو آپ کے کاربو ہائیڈریٹ ہے ان کی مینجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے اس میں کامپلیکس کاربو ہائیڈریٹ جس میں فائیبر کا کانٹنٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اگر ان کا استعمال کیا جائے تو وہ زیادہ اچھی آپشن سمجھی جاتی ہے اس کے ساتھ پھر آپ کی فروٹس اور ویجی ٹیبلز کی کونٹریٹی کو دیکھا جاتا ہے وہ اکارڈنگ ٹو انڈویجوال ہوتا ہے کہ جتنا آپ کا ویٹ ہے پھر اس کے اکارڈنگ آپ کو ڈیل کیا جاتا ہے آپ کے باڈی ٹائپ دے کر اور آپ کا ویٹ دے کر دوسرا ہے کیا شگر فری ڈرنکس یا چاکلیٹ کیونکہ شگر والے مریضوں کو ہر چیز ہی بند کر دی جاتی ہے خاص طور پر ڈرنکس ہو گئی چاکلیٹس ہو گئی اس طرح کی چیزیں ہو گئی تو کیا وہ شگر فری ڈرنکس یا چاکلیٹس کا استعمال کر سکتے ہیں شگر فری جو چاکلیٹس اور ڈرنکس ہوتی ہیں ان کے اندر سے شگر کانٹنٹ جو ہے وہ نکالا ہوا لیکن ان کے اندر سے کلری ہمیں اتنی ہی مل رہی ہوتی ہے کلری کانٹنٹ جو ہے وہ بھی ہمارا جو گلو کوز لیول ہے اس کو انکریز کر دیتا ہے اس لیے ان کو اووائیڈ کرنا چاہیے جو چاکلیٹس ہوتی ہیں اور ہمارا ہمارا پڈیٹس ہوتی ہیں تو جو کالریز ہیں وہ ایک شگر کا پیشنٹ ہے اس کو کتنی ریکوایڈ ہوتی ہیں ایک دن میں یہ اگر بات پیشنٹ ہوتا ہے جب بھی ہمارے پاس ہوتا ہے اس کا موسٹلی جو ہے وہ ٹو تھاؤزن کیلوریز ایک نورمل انڈویجول کی ہوتی ہیں لیکن یہ جتنا بھی آپ کا ویٹ ہوگا لیکن بی ایم ای پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے بوڈی بارڈی مائس انڈیکس آپ کا دیکھا جاتا ہے جتنا بھی آپ کا بی ایم ای ہوگا اس کے اقارڈنگ پھیر اگر بی ایم ای فارٹی پلاس ہے موسٹلی لوگوں کا فارٹی پلاس ہوتا ہے جس کو ہم اپسیٹی کی بھی کلاس 3 میں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ مٹاپے کی طرف پھر ان کو ہم جو ان کی کیلورک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں سے 500 کیلوریز اور منیمائز کر دیتے ہیں نکال دیتے ہیں ان کو کم کیلوریز کی طرف لہا کے اور فیزیکل ایکٹیویٹی انکریز کرا دی جاتی ہے تاکہ ان کا جو بلڈ شگر لیول ہے وہ مینٹین رہے مینٹین رہی تو دوسرا کار جاتا ہے کہ صحت بکش کابو ہائیڈریٹس اور فائبر والی جو گزائیں ہیں وہ کھانا چاہیے وہ آپ کی شگر لیول کو کم کرتے ہیں تو اسے آپ صحت مند بھی رہیں گے تو کونسی ایسی گزائیں ہیں جن کو ہم انٹیک کر سکتے ہیں جو شگر کے مریض ہیں فائبر کانٹینٹ والی چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں چکی کا آٹا آجاتا ہے چھلکے والی دالیں آجاتی ہیں سبزیاں ساری کی ساری آجاتی ہیں اس میں سے آپ کچھی بھی لے سکتے ہیں ان کو پکا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیری پروڈکٹس کو اس میں فائبر تو نہیں ہوتا لیکن آپ نے جب فائبر کانٹینٹ فالی چیزیں لینے تو اس کے ساتھ ڈیری پروڈکٹس میں دہی آجاتا ہے اس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں آپ کمبینیشن بنا کے لیں جیسے سبزی بھی لے لیا فوٹ بھی لے لیا اس کے ساتھ آپ نے whole grain چپاتی یا پھر ملٹی سیڈ برید ہوتی ہے اگر شگر کا پیشنٹ یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو برید لینی ہے موسیلی آتے ہیں ہمارے پاس پیشنٹس تو وہ یہ دیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم غریک پاس میں نہیں لے سکتے جو ہے چپاتی کا استعمال نہیں کر سکتے تو ہم نے بیڈ کا استعمال کرنا تو مارکیٹ میں ملٹی سیڈ بریڈ آن آن آم اویلیبل ہے آپ اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر ایک اور چیز ہے جس کو آپ نے دیکھنا ہے یا پھر جو شگر کے پیشنٹ ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے پوڈ کا گلایسیمک اندیکس یہ بات ڈائیٹیشن ان کو بتا دیتا ہے اور گلایسیمک اندیکس چارٹ کو کس طرح سے پڑھنا ہے پود کے اندر ایک سکیل دیکھا جاتا ہے اس سکیل کو بولتے ہیں 1 to 100 کی ہے اس کی ریشو اس میں جو 50 گلایسیمک اندیکس والے فوڈ ہوں گے ان کو ہم لو گلایسیمک اندیکس فوڈ کہیں گے جو شوگر کا مریض لے سکتا ہے جو 50 سے 69 تک ہوں گے ان کو میڈیم گلایسیمک اندیکس اگر آپ ان چیزوں کو لے سکتے ہیں اور جن کا 70 اب آف گلایسیمک اندیکس ہوگا ویچ مینز کہ یہ فوڈ ہماری سہت کے لیے اچھی نہیں ہیں موسی جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہوتے ان کے لیے تو پھر ان کو آوائیڈ کیا جا سکتا ہے یہ ریسرچ جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے وہ خود بھی کر سکتا ہے اور ڈائیٹیشن بھی اس کو بتا سکتا ہے زیادہ اچھے طریقے سے اسے بتا سکتا ہے وہ وقفے وقفے سے کھائیں تو کن گزاؤں کا استعمال انہیں زیادہ کرنا چاہیے تاکہ ان کا وزن بھی جو ہے وہ کابو میں رہے لیکن ان کی بھوک بھی مارو جائے پورشن کنٹرول کر کے اگر وہ نیچرل فوڈز کھائیں گے تو ان کا جو ہے وہ مینٹین رہے گا اس کے ساتھ فنکشنل فوڈز بہت زیادہ ہلپ کر رہے ہوتے ہیں فنکشنل فوڈ میں ہمارے پاس ایسی چیز جو آپ کا جو نیوٹرین ڈیفیشنسی بوڈی میں ہوئی ہوتی ہے اس کو پورا کردیتے ہیں ایک اچھی آپس اپس اپس اپسان آج کل جو لوگ استعمال بھی کرے وہ ہے چیا سیڈز جا سیڈز کا اگر وہ استعمال کرلیں گے خالی پیٹ تو وہ ان کے لئے ایک اچھی آپشن ہوگی جو باڈی کے نیوٹرین ڈیفیشنسی جو ہوئی ہوتی ان کو انسٹنٹلی پورا کرتا ہے باقی جو آپ کے پاس foods آجاتی ہوں اس میں وہی fruits اور vegetables آجاتا ہے چکنائی کم استعمال کریں فائبر کانٹنٹ پالی چیزیں زیادہ استعمال کریں دالوں کا استعمال زیادہ کریں چاول کا استعمال تھوڑا کم کریں موسٹلی کونسپٹ دکھا گیا کہ ابلے ہوئے چاول جو ہیں ان کے اندر ان کو ابلے ہوئے چاول جو ہیں ان کو ابلے ہوئے چاول جائے تو وہ شگر پیشنٹ لے سکتے اچھا اس میں جسٹ سٹار کانٹنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے باقی اس کی جو ہے کابو ہائیڈریٹ کی کوانٹرٹی اس میں اتنی ہی رہتی ہے تو اس لیے چاول کی کنزمشن جب بھی کریں ون سرونگ آپ کا ون تھرڈ کپ تک ہوتا ہے تو اس سے زیادہ جو آپ کا سرونگ سپون ہے وہ ایک اگر شگر پیشنٹ ایک ٹائم پر چاول لینا چاہ رہا ہے تو وہ ایک سرونگ سپون جو ہے وہ لے سکتا ہے اس سے زیادہ اس کی کنزمشن نہ کریں اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو شگر کے مریض کو کس طرح کی چیزیں مطلب اگر وہ صبح کھا رہا ہے ناشتہ دے رہا ہے تو اس میں اس کو کتنی کالوریز چاہیے کتنی نیوٹرین بیلیوز جو ہوتی ہیں اس میں ایک پورشن میں ہونی چاہیے اس کی ناشتے کے اندر اس کے پہلے تو میکرو نیوٹرینٹس جو ہیں پروٹین، کابو ہائیڈریٹن پیٹ اس کی کوانٹرٹی اچھی ہیلدی والی ہونی چاہیے اور وہ کن چیزوں سے ہمیں مل سکتی ہے کابو ہائیڈریٹ کی کوانٹریٹی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہول گرین چپاتی سے مل سکتی ہے چاکر سے مل سکتی ہے جو کے دلیے سے مل سکتی ہے اس کے علاوہ ملٹی سیڈ بیٹ جو لاسٹ پر رکھی جا سکتی ہے اس سے مل سکتی ہے اس سے مل سکتی ہے آپ کسی بھی طرح کا کوئی کباب لے سکتے ہیں جو آپ کو چکن کا بناوا ہونا چاہیے بیف کے بیف کو آپ تھوڑا سا وائیڈ کرے تو وہ آپ لے سکتے ہیں کیونکہ بیف کو اس لے وائیڈ کرنا چاہیے کہ جو بھی ڈیابیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں وہ پھر in the long run جا کے ان کو ہارٹ یشوز بھی ہونے کا بڑھنے کی بھی چانسی ہوتے ہیں تو اس لیے وہ وائیڈ کرنا چاہیے تو پروٹین کی اس طرح سے پوری کی جا سکتی ہے اگر انہوں نے آئیل لینا ہے تو کن آلیو آیل سکتی ہے اس میں آپ اپنا جو بھی بنانا ہے اس کو بنا کے لے سکتے ہیں بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کے بریکفاسٹ کے لیے ایک اچھی ہل دی آپشن سمجھی جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم لنچ پر آ جائیں تو لنچ میں ان کو لنچ میں لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اپنا جو ہے جو ایک نورمل روٹین کا کھانا ہوتا ہے جس میں چپاتی سائلن اور ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ روہ ویڈیٹیبل سائلڈ کا استعمال ضرور کریں جس سے فائبر کونٹنٹ زیادہ ملے گا اور وہ آپ کے بلڈ سگر لیول کو ریگولیٹ کرنے میں ہلتے ہیں کیونکہ کونسی کچھی سبزیاں کھانے چاہیے جو ان کے سیہت کے لیے سب ہی بہتر ہیں سبزی کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو شگر کا پیشنٹ نہیں کھا سکتا کیونکہ ساری سبزیوں کا گلاسیمک سبزیوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے اچھا سا سلک بنا کے اگر آپ اس سے پروٹین کانٹنٹ بھی پورا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے اندر ریڈ بینز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر چنے بھی ایڈ کے جا سکتے ہیں بوائل فارم میں تو وہ ایک آپ کا سیلڈ ہی پروپر میل بن جاتا ہے پھر آپ کو اس کے ساتھ اور کچھ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اسی طرح سے اس کو سیلڈ کو سنیکس میں بھی ایس کے آزاد سکتا ہے اگر آپ نے کھانا پورا کھا ہے تو آپ کا 11 o'clock اور شام کو چار بجے اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو پھر تب بھی آپ اس کو اس سناک بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے